سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے نواز بھائی آپ ہمارے بہت تشریف لائیں اور ہماری کوریج کر رہے ہیں ہماری آواز آپ نے کیچ اپ کرنی ہے اور اس کو سپریٹ کرنا ہے تو آپ کی پوری ٹیم کا پوری چینل کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں موسیقی 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 اِلَّا الوزین آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَحُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَزِّبُكَ بَادُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدْقَ اللَّهُ الرَّزِينَ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کی جیے نا ہے شہِ آلی وَقَار آپ ہی کچھ کی جیے نا ہے شہِ آلی وَقَار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار میں ہوئی جیے انٹرنیشنل ڈیشن میں بھی ماسٹرگی ہے ایڈوکیشن میں بھی اسلامی سٹڈی میں بھی اور انگلیش میں بھی تو سارے کس را شوق ہوا آپ کو گیادارہ بنانے کا اور اس کا پورا طرف ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے نواز بھائی آپ ہمارے باث تشریف لائیں اور ہماری کوریش کر رہے ہیں ہماری آواز آپ نے کیچ اپ کرنی ہے اور اس کو سپریٹ کرنا ہے تو آپ کی پوری ٹیم کا پوری چینل کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی اگر آپ کوچھیں کہ یہ کیسے اس فیلڈ میں آنا ہوا شوق تو تھی میری شروع سے ہی لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آتا ہے کہ اس نے مجھے اس فیلڈ میں جوز کیا اور آج میں ایک سوسائٹی کو سرب کر رہا ہوں تو شروع سے ہی میرا پلین تھا کہ میں نے ایک عوام کی حدمت کرنی ہے ایک نئی نسل تیار کرنی ہے اور ایسی نسل جس میں ہم دین اسلام کی بات کریں اور دین اسلام کے جتنے بھی روڈز انڈریگلیشن ہیں ان کو اپنے عوام تک پہنچا سکیں اپنے بچوں تک پہنچا سکیں اور ایک ایسی نسل تیار کر سکیں جو چودہ سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاؤں تھی تو سر کسی کو دے کے متاثر ہوئے یافظ ہے ماں شوق متاثر تو دیکھیں جو بھی بندہ جس سے سیکھتا ہے ظاہرہ اس سے انکلیس ہوتا ہی ہوتا ہے میرے جتنے بھی استاد مہتروں میں میں سب کا نام نہیں ہوں تو ٹائم زیادہ لگی گا ہر ایک کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں ہر ایک کو میں نے فالو کیا ہے سر سر یہ کہیں کہ بچوں کے وردین کو شعور ہے یہاں پہ ویرنس ہے الحمدللہ یہ سوسائٹی ایک تو ہم تھوڑے بیک ورڈ ایریا میں ہیں لیکن آج کل جیسا کہ وہ مارڈرن ایج ہے اور آج سے اگر بیس سال پہلے کی بات کی جائے تو یہاں تعلیم پائیتوں شعور نہیں تھا اور آج الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں جتنے والدین حضرات ہیں ان کو ایڈوکیشن کا جو کنسپٹ تھا اس کا جو شعور تھا وہ ان کے دماغ میں آگیا ہے اور ہماری سوسائٹی ایڈوکیشن کے لحاظ سے ماشاءاللہ کافی سری امپرو ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ سفر کیسا لاب الحمدللہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا گیا جائے کم ہے کیونکہ اگر ایک لمحہ بھی اگر اس مقصد میں ہمارا گزرتا ہے تو ہم لاکلاک شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک نیک کام کی تکمیل کے لئے نیک کام کی مقاصد کے لئے ہم یہاں پہ سرب کر رہے ہیں سر ایک اچھے استاد کی کیا نشانی ہے؟ کیا خصوصیات ہے؟ ایک اچھا استاد بیسے تو کافی سارے پرنسیپالز ہیں کافی سارے اصولز ہر بندے نے سیٹ کی ہوئے ہیں اور جتنے بھی مصنفین ہیں انہیں اپنے دماغ کے مطابق ایک استاد کی قوالٹیز کو بیان کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس استاد کے اندر یہ احساس ہے کہ اس نے اپنے بچے کو کسی کابل بنانا ہے اور بچہ اس کے پاس کیوں آ رہا ہے تو وہ استاد ہے یعنی بچے کا مقصد جانے کہ وہ اس کے پاس کیوں آ رہا ہے اور پھر اس کی جو ڈیوٹی ہے اس نے آگے ڈلیور کیسے کرنی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد ہے جب وہ مقصد سمجھ جاتا ہے تعلیم کو ڈلیور کرنے کا تعلیم کو اپنے اندر لانے کا اپنے اندر سماؤنے کا اور اس کے بعد بچوں کے ذنب کے اندر کنوٹ کرنے کا تو ماشاءاللہ کتنی برانچے جانتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس سیکشن سے ہمارا ایک اور ادارہ بھی بیلڈ ہو رہا ہے اس ٹائم ہمارے پاس صرف دو سکول ہیں اور دو سکول کی ٹوٹل ہمارے پاس چار بیلڈنگز ہیں اور الحمدللہ چھے سو سے زائد بچے زیر تعلیم میں ہمارے پاس سر اس وقت تک کیا مسائل پیش آ رہے ہیں مسائل کی بات اگر کی جائے تو لوکیلٹی کے اندر کافی سارے ایشوز ہیں جس طرح آپ نے پہلے قویسن کیا تھا ابھی ہمارا جو ایڈیا ہے ہماری جو سسائٹی ہے تعلیم کو سمجھنے کے لئے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لئے کافی سری ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں مینکہ ایک تو ہمارے یہاں کے لوگ ان کے فائننشلی جو حالات ہیں وہ اس طریقے کے لئے ہیں بڑے الیٹ کلاس جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ بھی کر سکیں ان کو ان تک اپنے بچوں کی ارسائی بھی ممکن بنا سکیں لیکن زیادہ ایشوز جو فائننشلی ہے اور دوسرا جو ان کی مینٹیلیٹی ہے اس کو اس طرف لانا ہے کہ اداروں میں بچہ بھیج کے جس طرح والدین کے لئے ایک بچے کی صحت بڑی ضروری ہوتی ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو والدین اگر انہوں نے ادار بھی لے نہ ہو تو ادار لے کے بھی بچے کو وہ ہسپیٹل پہنچاتے ہیں جس طرح یہ صحت بچے کی ضروری ہے اور اس طرح ایڈوکیشن بھی ضروری ہے مسائل یہی ہیں کہ ہم نے والدینوں کو سمجھانا ہے سوسائٹی کے لوگ کو سمجھانا ہے وہ انشاءاللہ کافی حد تک پہوچ چکا ہے اور ابھی ہمارے ایڈیا کے لوگ کافی سطح پہ رہی ہیں اپنے بچوں کے اوپر ایکسپنس کر رہے ہیں اس میں ایڈوکیشن سر والدین کو موٹیفیٹ کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ کیا طریقہ رکھا ہے؟ ایک تو پہلا طریقہ ہمارے پاس یہی ہے کہ جن بلدین کے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں الحمدللہ ہم سے وہ پشنیر کرتے ہیں فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں ان کے والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس سکول میں آنے کے بعد کیا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی چیننگ آئی ہے ایتھیک وائز کو چینج ہوئے ہیں اس کے مینر چینج ہوئے ہیں بچے کی جو سٹڈی ہے اس پر کوئی اثر پڑا ہے باقی بچے کی دیگر جتنی بھی آدات ہیں اس کی ڈیویلپ ہو رہی ہیں اچھی آدات ہیں اس میں آ رہی ہیں یا نہیں اس طرح مختلف قسم کے سرویز ہوتے ہیں ہماری طرف سے ہم بوکار کے پیمپیرنٹس کا جو ہوتا ہے ان کی ڈیمانٹ بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں ہمارا بچہ کس ٹائپ کرنے چاہیے کہاں تک آدھا رہا ہے اس ٹائم ہائی لیول ہے تو ماشاءاللہ ریزیٹ ریزیٹ ہمارا جو ہم نے اب ہائی کیا ہے ایڈ تک ریزیٹ اس کی سوسائٹی گوا ہے اور ریزیٹ سے پہلے اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ ابھی ہمارے پاس چوتھا سیشن ہے پانچھوہ سیشن کو جل رہا ہے یہ ادارہ ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا اور آج الحمدللہ چھے سو سے زائد بچے ہمارے پاس پڑ رہے ہیں تو یہ اسی ریزیٹ کی بدلو تھی ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے ہم بیعتماد کیا ہوا ہے سر کیا گورنمنٹ ٹاون کر رہی آپ کے ساتھ یا نہیں الحمدللہ گورنمنٹ کا جو ملاجلہ تعامل ہے وہ تو کوئی رہا ہے البتہ اتنی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسٹکشن بھی نہیں ہیں جو ہم پہ وہ کریں ہمیں کوئی پابندی کر رہی ہوں یا اس طرح کا کچھ نہیں ہے ہماری بھی گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی اٹیشمنٹ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملجل کے یعنی یہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو پروموٹ کیا جائے تو الحمدللہ گورنمنٹ ٹھیک ہی کوپریٹ کر دیا ہے بچوں کے والدین کو پھر تیغام دیں ہمارے ناظرین کو آپ کے چینل کی رساطت سے میں صرف اپنے لوکالیٹی کے اندر نہیں بلکہ جتنے بھی والدین ہیں جن کے بچے شکولوں میں کالوجیز میں یومیسٹیز میں پڑھ رہے ہیں میں ہم کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم ایک نسل بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ملک کی ترقی کی زہامن اتا لی تو آج کے بعد آپ یہ مائنڈ بنا لیں کہ جتنا بھی ہمارا دیکھیں بعض یہ ہی ہوتے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اخراجات برداشت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ ہم بچے کو ایک اچھی جگہ بھیج سکیں اگر آپ کے پاس ایسا ایسا کوئی ہے تو آپ آگے پیچے اس بات کو فرسپیڈ کریں آپ نے مسائل بتائیں کہ ہم نے اس وجہ سے بچے کو سکول نہیں بھیجا میں یہ ہی کہوں گا کہ جو بھی مسائل ہیں آپ ان کو فیس کرتے ہوئے بچے کو لازم سکول بھیجیں اور اچھے سکول کے انتحاب کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ نے وہاں کا میار بھی دیکھنا ہوتا ہے وہاں کا سٹاف بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اسپیشلی اسپیشلی اس وہاں جس بھی ادارے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پر ویزٹ کریں اور چیک کریں کہ اس کا سٹاف اس کا انوائرمنٹ اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو ایک ادارے میں ہونا ضروری ہیں وہاں کیسی ہیں اور اس کے بعد اپنے بچے کے بہترین مستقبیل کے لیے اس ادارے کا انتخاب کریں تینکل سر آپ کا نام سر میرا نام محمد الفقار ہے تعلیم تعلیم ڈبل ماسٹر ہے تو ماشاءاللہ ادارے کا نام ہے برینٹرین ایڈوکیشنل انسٹیوٹ تو یہاں پر کئے ہیں آپ ادارے کے اندر ہے ایسا ایم ڈی ماشاءاللہ تو سر کسرا شوق ہوا چیز میں کوئی خاندانی بس ہی تھی نہیں سر خاندانی تو نہیں ہے بیٹلر کے بعد ٹیچرز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ آئیں ادارے میں کام کریں ایک اچھا فیشن ہے اچھا شعبہ ہے تو وہاں پر ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرنا شروع کیا تو دن با دن شوق پڑتا گیا تو عرصہ تقریباً پانچھے سال دوسرے پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کیا اور پھر بھائی ایسان بھائی اور ہم نے مل کر ایک ادارے کا سیٹ اپ جو شروع کیا یہ پرینٹرین ایڈوکیشنل شیوٹ تو سر کیا محسوس کر رہے ہیں کسی کے ادارے میں اور اپنے ادارے میں سر کسی کے ادارے میں اور اپنے ادارے میں بہت پڑا فرق ہے آپ کسی کے ادارے میں اعظہ مناظم کام کر رہے ہیں یہاں پر اعظہ آپ اونر کام کر رہے ہیں تو کسی کے ادارے میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں یہاں پر ہم چھوٹی کے بعد بھی شام کا یہاں پر ٹائم دیتے ہیں اپنی تمام طرح تاوانائیاں سرک کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ادارے کو بہتر سے بہترین ٹریک پر لے کر چلیں تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر کمی کتائی ہوتی ہے وہ ہم خود صدا کریں اور کسی کے ادارے میں دوسرے کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی فرمی پتہ ہی ہے یہاں پر آپ پہتر کریں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ادارے میں جو کام کرنے کا مزہ ہے وہ دوسرے کے زیرے انڈر کام کرنے کا مزہ ہے کوئی مسائل ہو آپ کو؟ الحمدللہ ابھی تک تو صورتال پیش نہیں آئی ہے بہت اچھا ہمارا علاقہ کا بھی بہت اچھا تعاون ہے اور ہمارا سٹاف بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے اگر اس طرح کی کو بھی صورتال پیش نہیں آئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین میرا یہ پیغام ہے کہ ادارے کے تمام طرح معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے والدین بعض اوقات ادارے کے اندر بچوں کو بیج کر تھوڑے ٹائم میں زیادہ اسپیکٹیشنز ان سے جھولیتے ہیں تو آپ کم از کم ادارے کو ٹائم دیں ان کو پھر اپنی جو تمام طرح تو اقوات ہیں پھر ان کو پورا گونے کے لئے وقت لگتا ہے یہ لئے کہ بچے کو ایک سال یا دو سال کے اندر آپ ادارے میں بیج کر آپ سوچیں کہ ہمارا بچہ بتانی کیا بن جائے گا ٹائم سرف ہوگا انشاءاللہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں ادارے والے جتنے باقی بھی ہمارے کلیکس ہیں باقی دارے بھی کام کر رہے ہیں تو بچوں کی بہتری کے لئے کام ہو رہا ہے شکریہ شکریہ